موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج مریب نواز صاحبہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب خالف اٹھا لی ہے ویسے تو مراد علی شاہ صاحبہ آج منتخب ہو گئے ہیں لیکن مریب نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ منہ ایک غیر معمولی واقعہ اصلی ہے کہ پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے ساتھ مریب نواز صاحبہ کا جو رول ہے اس کو جڑا جا رہا ہے یعنی کہ بظاہر وہ پنجاب کے اندر بطا وزیر اعلیٰ مطارف کرائی گئی ہیں لیکن عملاً اس کو لانچنگ پیٹی سمجھیں کہ ملکی سیاست تک یہ زینہ ہے اور یہ نواز صاحب نے جو چیزوں کے ترتیب دی ہے وہ میرا خیال میں یہ بات تو تیہ دی کہ مریب نواز صاحبہ نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بننا ہے جیسے ہی انتخابات کے ریزلٹ آئے اور مسئلی نون جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی جو کہتا ہے کہ دوبارہ سے ان کو تبدیلیں کی گئی اور ان نتائق کے بعد عملا نواز صاحب جو ہے افاقی حکومت لینے میں چارٹ کا شکار تھے اور ان کا خیال تھا کہ جی پنجاب میں بیٹھ کے اور یہ جو ہے چلائی جائے حکومت بنائی جائے چلائی جائے اور پی ٹی آئی اور پیوز پارٹی کو مرکز میں حکومت دے دی جائے تاکہ وہ چلائیں اور اپنے ہنر دکھائیں سارے نظام کے پیچھے اصل جو لوگ ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ یا دوہزار چوبی سے الیکشن کرائے اور اس کے مطابق جو کچھ تیہ کیا تو معاملات جو تھے جہاں جیسے جیسے تیہ ہوئے بل آخر مسئلی نون کو اور پیوز پارٹی کو اور پھر حیران کن حد تک تحریک انصاف نے جو جکسوی دکھائی ان سب کو اس کے مطابق عمل پر آونا تھا پجاب اسمبلی میں جیسے ہی مریم نواز صاحبہ کی ایناؤنس ہوا ایز وزیرالہ تو پی ٹی آئی نے اصلہ اقبال صاحب کو پنجاب کے لیے وزیرالہ کا کینڈیٹ بنا دیا تو اسی دن بھی میں نے وی لاؤ کیا تک سرسلی تفسر کیا تھا کہ یہ ان کا ایک رسمی اعلان ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی میں آئیں گے اور بیٹھیں گے اور یہ اصلہ اقبال صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے ایسے ہی جیسے عمر نواز صاحب کے بارے میں انہوں نے اسی وقت ہی نونس کر دیا تھا شہباز صاحب کی نونسمنٹ کے باز کے ساتھ ہی کہ وہ ان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے امین گنڈپور صاحب کو بھی بین اسیوں کی نونس کر دیا گیا تھا جیسے ہی مریم نواز صاحبہ کا نونسمنٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ سکرپ تیار ہوا ہوا تھا اور اس پہ عمل درامت کرایا جا رہا تھا تو میرے تو خیال بلکو وارہ کھاتا تھا ہمارے جو اگر اسٹیبلشفرڈ یہ کام دکھایا ہے تو ان کو وارہ کھاتا تھا پجاب اسمبلی کا جب اجلاس کال ہوا تو ایف سین بڑھ کے ساتھ سنی اتحاد کہلے یا پی ٹی آئی کی یا آزاد عراقیم انہوں نے شو شعبہ کے بعد دھالف اٹھا لیا پھر اس کے بعد سپیکر کا الیکشن ہوا تو اس میں بہرادا اور عقبت پانٹیسپیشن بھی کر لی کوئی اطراز نہیں تھا آج جب وزیرالہ کے انتخاب ہوا تو اس کے اندر رانہ افتاب صاحب میاں صلی اللہ اقبال کی گھر موجودگی میں ایک جو رسمی کاروائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاشدار دیا کیونکہ لیڈ ہو تھا اب دیشور میں بعد میں بننا ہوتا ہے اب ایک ایسی کشپکشی قیفیت ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکون جو ہے وہ اپنی ہی پارٹیس کے اوپر پچھلے کچھ جب سے الیکشن وہ کوئی کنفیوز ہوا ہوئے وہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ پارٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے پہلے تو الیکشن سے چند ہفتے پہلے گور خان کو پارٹی چیمیں بنا دیا گیا اور عمر عیوب صاحب بھی ایکٹیو ہو گئی ہے سارے وہ کریکٹر ہیں جو کہ عمران خان صاحب وزیراعظم بننے سے پہلے ان میں سے کوئی بندہ بھی طریقہ انصاف کے اندر جانے پہچانا نہیں تھا عمر عیوب صاحب تو مسلمان کے ساتھ تھے دوازہ اٹھارہ سے پہلے اس سے پہلے وہ کئی کاف لیگ میں ہوا کرتے تھے ان کے والد صاحب اور سارے ان کے دیکھ نظامی جنرل عیوب صاحب کا نمپوتہ میں قیدہ کہہ چکا ہوں وہ کس سنگلہ جا سکتا ہے اسی طرح جیسے ہمارے بھائی اجازم لاک صاحب کی سیٹ کے اوپر جو کہ حارون آباد اور جو بارٹوریری تک جاتی ہے ظلہ رحیم جاہ خان کی ایک سیٹ ہے اس پہ تحریک انصاف کے شاکر بسر صاحب بھی ہار گئے اور اس نے لون کے بھی ہارے ان دونوں کا الزام یہ ہے کہ جی اجازم لاک خون تتوایا کی ہے بسر تھا کہ خیال تھا کہ میں پہلے نمبر پہ تھا اور اجازم دوسرے پہ تھے اور اس نے لون کا تیسرے پر اہم یہ ہے کہ حارون آباد کی سیٹ کے اوپر تحریک انصاف اور مسلمی نون یکسہ ایک ہی پیچ پہ ہے اس طرح کے حران کون واقعات آپ کو کئی پی پیس پارٹی نظر آئے گی کئی پی میں اے این پی اور فضلماہ صاحب نراض نظر آئیں گے کئی پی مسلمی نون ہے نواشی صاحب کی سیٹ ہے وہ مانسیرہ کی تو یہ کجیب و غریب قسم کا ایسا کنفیجن ہے اس کو ایک طرف رکھیں تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں جب یہ ساری چیزیں ہو گئی آپ سسٹم گستہ بن گئے تو آج واقع کر گئے برحال یہ تو دکھاوا ہے پنجابی ہیں کہتے ہیں کونگلو تو مٹی جھاڑنا ہے وگر نہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے اوبیڈینٹ بچوں کی طرح اپنا اپنا رول ادا کریں گے وہ اقبال کا شہر ہے کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے وہ تو مسلمانہ نے ہند کو اقبال نے جو سے دلایا تھا کہ ایک آپ سنوبر کے درخ کو دیکھیں کہ حالانکہ مٹی نے اس کو جکڑ رکھا ہے لیکن آسمان کی تو اس نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے مری نواز صاحبہ جو ہے اگرچہ بہت ان حکومتوں کی لیمیٹیشنز ہیں جو بنی ہیں یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا کہ آیا ان کے اندر جو ان کی پلیٹیکل ایکیوپنشپ ان کی کیپیسٹی جبکہ نواز شیع صاحب کی ان کو جو ہے رہنمائی ہر وقت ہما وقت دستیاب ہوگی شباشی صاحب ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے تو آیا اس میں وہ ایک مقام پیدا کرتی ہیں اور کتنا ایک سیاسی طور پہ میں ایک جنٹیو کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو کہاں تک پہنچاتی ہیں یہی پہ یہاں تو یہ وزارت اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی سیاست کا خاتمہ ہوگا یا یہ وزارت اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا مستقبل مستقم کر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مریم صاحبہ کا مستقبل سو فیصد ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور وہ انہوں نے اس کا فیصہ کرنا ہے ان کی کارکردی نے فیصہ کرنا ہے انہوں نے چاند دن پہلے ایک تقریر کی جیسی نومینیٹ ہوئی اور تو انہوں نے وہاں پہ آکے بتایا کہ ایک پریس کنفرنس میں بتایا کہ ان کے کیا کیا آئیڈیاز ہیں وہ صرف حکومتی امور کے بارے میں تھا ہر محکمہ کے بارے میں تھا صحت تعلیم غربت انوارمنٹ نوجوانوں کے بارے میں ہر طرح جتنے مشکلات ہیں یا جتنی اس وقت مہنگائی ہے اس کے بارے میں آج وزیرالہ کے بارے جب انہیں ووٹ مل گیا تو منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وکٹری سپیچ کی اس کے درہ ان باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں کمپیکٹ نیکے سے ہر ایک فیلڈ کو ٹچ کرتے ہیں اپنا گیم پلانٹ بتا دیا ہے اور ایکسیوشن کے لیے آج پہلا دوری اچھا لگا آپ نے ایک تھوٹی دیکھیں کہ تھانہ پہنچ گئی عورتوں کے تھانے پہنچ گئی وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے ایک ایس وی کو بھی حوصلہ افضائی کی اور پہلی ملاقات یہ اس سے جا کے کی وہاں پہ تھانے کی جو صفائی سترائی بات روم ہر چیزیں چیکی لوگ بھی کٹھے ہو گئے انہوں نے ہاتھ میں نعرے بھی لگائے میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اگر رات دن ایک کر دیا اور اپنا آپ کو وقف کر دیا تو جس طریقے سے موسیٰ نقوی صاحب جن کو میں حقیقت ہے کہ آج ان کے بارے میں ہی مجھے چند الف لفظ ضرور کہوں گا بی لاو خاتم ہونے جو پہلے تو جو سٹینڈرڈ ان کے مریم نواز صاحب اپنے چچا شباز شی صاحب نے سیٹ کی ہے اور جو کام مجزاتی ایک سال موسیٰ نقوی صاحب سر انجام دیکھے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحب کے لیے یہ بھی امتحان ہوگا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ صوبہ چلانا جو ہے یہ مینجریل جاؤب ہے ادارے چلائے جاتے ہیں کاروباری یہ اسی طرح کا جاؤب ہے یہ ایکسیکٹیو ایکسیکٹیو کا جاؤب ہے لیکن مفاق چلانا جو ہے مفاق چلانا ایک ایک سیاسی جو حکمت عملی کے تقاضی پورا کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو سیاسی کوئی تملی بنانی ہوتی ہے اس میں ایک پلٹیکل ویژن چاہیے ہوتا ہے وہ ایک سیاست ہے جو آپ کے پورے پاکستان میں آپ کی حکومت کو مصبوط بناتی ہے اگر آپ کی سیاست کمزور ہے تو مفاق میں تو آپ کی حکومت چاہے کچھ سے کچھ کا لے دودھ اور شہد کی نیرے بہادے آپ نے کافلی کا ہشہ دیکھ لیا آپ نے عجوب خان کا ہشہ دیکھ لیا کتنے 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 ترکیاتی کام کرائے لوگ کہتے ہیں محجوب خان کے دس سال ترہا کیا تھی دس سال تھی سیاست سے فور ہو گئی آخر میں دھکے مار کے جوتے مار کے نکالا گیا یہ وفاق کے اندر کی ریکوارمنٹس ہیں اس لیے میرا حقیقت ہے دل کرتا تھا کہ اگر پہلی تو تھا کہ نوازی صاحب وغیرہ کوئی حکومت نہیں لینی چاہیتی لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں کیونکہ ایک پورا بیگ جا رہا ہے پہ جا آٹھ دس سال کا دوازی چودہ کے دھرنوں سے شروع کریں اور دوازی سترہ کی نائیے تک جاتے ہوئے دوازی اٹھارہ کے بہمانہ طریقے سے مسئلی نون کے اوپر جو کچھ عطاب گرتے رہے اور پھر عمران خان صاحب بھی جس طریقے جہ حکومت نافذ کی گئی پھر ایک ہٹانے کا مرحل آیا تو اس نے مزید پد مذیعہ پیدا کی پھر اس کے بعد شباز شیع صاحب کی حکومت جب چلی تو اس میں عمران خان صاحب کو خراب ہی کیا گیا اور عمران خان صاحب کی حوصل ضائع بھی کی گئی کہ وہ شباز شیع صاحب جو پر ایک دباؤ جاری رکھے ہیں اسٹیلشن نے ایک عجیب و غریب رول عطا کیا تو اس محصب کے بعد جو اب آیا ہے تو یہ صورتحال بہت ہی گمبیر ہے مگری حکومت کا تو جب بنے گی تو تب اس میں بات ہوگی لیکن جو سبائی حکومت ہے کیونکہ بن چکی ہے تو اس کے اوپر میری بالکل لگی بندی رائے یہ ہے کہ پہلی دفعہ سبائی حکومت سیاست بھی کرنی ہے اور صوبہ کے جو انتظامی امور ہیں ان کو بھی بخو بھی نبانا ہے اور یہ ایک مریم صاحبہ کا ٹیسٹ ہے مریم بی میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک جوش جردہ اور ولولہ ہوا تو کوئی بات نہیں کہ آپ ناکام رہیں کیونکہ مسلمی نون کا ورکر جو ہے مسلمی نون کا جو سپورٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے آپ کو نتی کر چکا ہے اور ان کی جو سپورٹ اور دعائیں آپ کو ہما وقت مجسر رہیں گی امید ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ٹیم پہ توجہ دے گی اور خدا کے واسطے ایسے بندے جن کی رپوٹیشن اچھی نہیں ہے بھلے جو کتنے اچھے کون ہو ان کو آپ وزارتی عوضے نہیں دیں گی وگر نہ پہلے دن ہی سے آپ وزارتے دیانے شروع کر دیں گی ایسی ہے جو عمران خان صاحب کو پہلے دن سے اپنی کابینہ کی اپنے لوگوں کی وزارتے دن ہی پڑ گئی تھی جیسی انہیں بنائی تھی کیونکہ ان سب لوگوں کے ماضی کی اوپر داگ دھبے تھے جو ان کا جو امپریشن تھا وہ کہتا ہے بدنام برا ایسے لوگ آپ کے اردگرد موجود ہیں لیکن بے شک ہوں ہر طرح کے لوگ اردگرد موجود ہوتے ہیں کیونکہ سیاست کے اندر ہر بندے کوئی کوئی ایکسس حاصل ہوتی ہے لیکن اہم وزارتی عوضے ان کو دے دیئے تو آپ جو زیرو ٹولرنس کرپشن والی پولیسی ہے وہ آپ کی بس نعرہ ہی رہ جائے گی کرپشن کو آپ روک نہیں پائیں گی کیونکہ ہمارے بحیثیت معاشرہ اس مد میں بہت ہماری ایک سکل ہو چکی ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کریں وما لین ایل 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 ایل